اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو ہے کوکنگ کے حوالے سے آج میں بنا رہی تھی دیسی چکن یہ باہر کا بہت اچھا سا ویو دیسی چکن جو بہت مزے کا بنتا ہے یہ میں نے ایک کلو دیسی چکن لیا ہے ساتھ میں میں نے پیاس کو گرینڈ کر لیا ہوا ہے اور یہ ہے میرا ٹوماتر کا پیسٹ اور اس کے اندر میں نے ہری مرچیں اور یوگرٹ ڈال کے اس کو گرینڈ کیا یہ سب ڈرائیو سپائس اس میں سوکا دھنیا ہے حلدی ہے بڑی لیچی دالچینی اور سرخ میر اور زیرا پاودر ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے تو جی میں اس کو بناوں گی دیسی گھی کے اندر دیسی گھی میں دیسی چکن بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ گھی لے کے میں نے اس میں آنینڈ ڈال دیا ہے آنینڈ بالکل میں نے گرینڈ کر لیا تھا تاکہ اس کی شوربہ جو اس کی گریوی بننی ہے وہ بہت مزے کی بنے اور بہت سموتھ بنے تو ہم اس میں پیاز کو تھوڑا سا گولڈن کریں گے اور یہ دوبارہ سے ڈرائی سپائس جن لوگوں نے نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی پیاز ہمارا آلماس گولڈن سا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بننا آپ کے کھانے کا کلر بھی ڈارک ہو جاتا ہے اب اس میں ہم اس کو تھوڑا سا اور کرنے کا اس میں میں ڈال دوں گی چکن چکن بہت بیوی چکن تھا لیکن فل چکن تھا اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھونے گے پیاز کے ساتھ جب تک چکن اپنا کلر نہ چینج کا لیکن نہیں دے تک بھونے گے جی یہاں پہ میں سب ڈرائی سپائس ڈال دوں گی اس کے اندر اور اب ڈرائی سپائس کے ساتھ اس کو بھونے گے ایڈرک لیسن بھی ڈال دی ہے میں زیادہ گرین پیپر یوز کر رہی ہوں گرین چلی ریڈ پیپر بہت کم ڈالوں گی میں یہ زیادہ گرین اور بلیک سے ہی بناوں گی بہت مزے کا بنتا ہے جی چکن ڈرائی سپائس کے ساتھ اچھی طرح بھون گیا تو میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دیا جس کے اندر میں نے گرین چلی اور تھوڑا سا یوگرٹ ڈال کے گرینڈ کیا تھا ان سب کو اب ہم اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ہماری گریوی اچھی طرح سے بھون جائے اور چکن بھی جی اچھی طرح چکن بھون چکا ہے جی اچھی طرح چکن بھون چکا ہے اس نے اوائل چھوڑ دیا ہے اوائل سپرٹ ہونے لگ گیا ہے اس کا مطلب ہمارا چکن بھون چکا ہے اب اس میں ہس پہ ضرورت پانی ڈالیں گے تاکہ دیسی چکن کو گلانے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ چاہیں تو پریشر ککر میں گلا لیں یا پھر آپ اپنے حساب سے سمپل ہنڈیاں میں رکھ کے گلا لیں میں اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈالوں گی اور اس کو پریشر لگا دوں گی میں اس کو دس منٹ کے لئے پریشر پر رکھوں گی اتنی در میں ہم لوگ تھوڑا سا دھنیاں کٹ لیتے ہیں دھنیاں سبس دھنیاں جو ہے دیسی چکن کی جان ہے اگر وہ نہ ہو اس کے مغیر وہ مزہ ہی نہیں آتا جتنا مزہ آنا چاہیے یہ دیکھیں جی ہمارا شوربہ بن چکا ہے معاشرہ سے بہت اچھی گریوی جتنی میں نے رکھنی تھی تھوڑا سوپ کی طرح میں نے تھوڑا رنی رکھا ہے اور میں نے اس میں ڈرائی سپائس ڈال دیئے سوکا دھنیاں اور زیرہ دوبارہ سے اس میں ڈالا ہے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ جی زائیکہ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا تھا اور ہیلتھ میں یہ اتنا ہی اچھا ہے اپنے بچوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں دیسی چکن کے مینیفیس بہت زیادہ ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری گریوی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ اس کی فائنل لوک دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور کتنا کلرفل سا لگ رہا ہے چلیے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جی یہ میرے گھر میں میں نے منٹ لگایا ہوا ہے ہوم میڈ منٹ بہت اچھا گروہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے جب بھی مجھے ضرور پرتی میں یہاں سے یہ یوز کرتی ہوں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ بلا گاتو یہ لافیز بلا گاتو یہ لافیز